موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں موسو سمچاروں یہاں پر پکسیم بکسوں کے جاتے دلی میں پردوسر کو کوٹ آنے کے لیے انکل پیسٹیاں جو ہے آج رات سے ہی بننا سرو ہو جائے کہ اس کے جاتے اتر پکسیم بھارت میں بے بوسن بارش ہو سکتی ہے دستاری تک دکسنی پرادی پر چیتر میں بھاری بارش کے اورنج ارلل چاری کر دیا گیا ہے باکیرل ماہی میں بھی یہاں پر آج اور تمیلیڈو کرائکر میں بھی دستاری تک بھاری بارش کا ارلل چاری کیا گیا ہے وہی سکائی میڈ پیدر کی ریپورٹ کے اگر بات کریں تو آج تا ملالو دکسنی آنڈر پردیش اور دکسنی کانٹک میں بھاری بارش کی سمبابنہ ہے وہی تچی آنڈر پردیش کے لیرے لکستی پرانڈمانی کو باردیف سبوں میں بھی ہلکی بھاری بارش ہو سکتی ہے وہی دکسنی اوڑیسا اور دکسنی تیلہنگانا کے کچھ علاقوں میں بھی ایک دوستان اوپر بارش آج ہو سکتی ہے وہی چو بیسکنٹو کے بعد گرگی ٹپاٹستان مدربہ بھات لڑاک جو مقسم ایمارکی بارش و برماری ہو سکتی ہے وہی فیلال دلی ایچار میں وہی بروتہ سوچکاگ جو ہے اس میں کوئی ستھار کی ہوئی ہے لیکن آج رات سے جو اس میں ستھار آنے کے آس آج تاہے کہے ہیں یعنی ستھار جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس طرح کا جو ہے اپ ڈیٹ نکل کے آ رہا ہے سامنے کی آگا بھی دنوں میں جو ہے اس میں رہا دیکھنے کو مل سکتی ہے بات اب راجہ اور موسم بارک کے سماچاروں کی کرتے ہیں سب سے پہلے یوپی کے موسم کی بات کرتے ہیں تو ٹھنڈ میں یوپی میں اضافہ ہونے کی بات کہیں گئی ہے دسل بات یوں ہے کہ اتر پدیس میں آج سے ایک خاص طور پر نیونتب تاپ مان میں کئی جلو میں آپ پر گلاوٹ دیکھنے کے آثار ہیں دسل کچھ جلو میں نیونتب تاپ پھر پندرہ سے سولہ کی بھی سترچ کیا جا سکتا ہے یہ ہی نہیں کل سے آپ پر سبے کے وقت جو ہے کوہرہ بھی دیکھنے کا پھر ورمان ہے وہی لوگ لکھنو موسم بارک کے اندر کے جو ورشت ویگیارک ہے موسم کے ویگیارک جو ہے محمد آنیس جو میں بتا ہے کہ رات دیو میں ابھی داپ مان کرے گا تو بیتاتے ٹھنڈی ہوگی اس کے علاوہ سبے کے وقت پر کورا جو ہے وہ ایو پی کے کئی علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بات چھتیس گھڑ کے موسم کی قطع ہے تو چھتیس گھڑ میں ہوا سرد ہوا کے کارن جو ہے کورا چھایا ہوا ہے ابھی کئی علاقوں میں تاپ مان میں کراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دنسل بات یوں ہے کہ چھتیس گھڑ میں جو ہے لگا تھا اور موسمی بتلاوتے کے لیے کمپیٹر آہے دنسل چھتیس گھڑ میں جو ہے اوٹر کے اور سے ٹھنڈی اور سسکواب کو آگامن سروں کو جائے اس کے کارن پردیس میں یون تب تاپ مان تیسے چار ڈگری گرنے کی بات گئی گئی ہے تاپ مان میں ایک سے دو ڈگری کی گراوٹ کیا سا ہے راجداری رائیچی سہیت یہاں پر راجداری رائیپور سہیت پردیس کے لگبک سب ہی زیروں میں جو ہے موکے روح سے موسم ساپ رہے گا بارش کوئی سباونا نہیں ہے وہی بات اب کر لیتے ہیں بیار کے موسم کی تو بیہار میں پچھلے یہاں پر کچھ دنوں سے جو ہے تاپ مان میں گراوٹ کا دوچاری ہے پیشل دو دنوں سے بیہار میں تاپ مان جو ہے گی رہا ہے نیونتر تاپ مان پردیس سے تک پہنچ گیا ہے موسم ویبھاگ کی مانے تو آنے والے تین دنوں میں جو ہے یہ تاپ مانوں کے انکی سماؤنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوانے سے پہلے تاپ مان میں گراوٹ کچھ کی گئی ہے یہی حال آج بھی تکنے میں ملے گا موسم باگ کے اندر پتھنا کی پورمان کے انصار آنے والے تین دنوں میں بیہار کے قائد زیلوں میں تاپ مان میں گراوٹ تکنے کو ملے گی موسم باگ کے اندر پتھنا کے پوریس پہ یعنی جو ہے ایسیس کمار انکرم ساتھ جو ہے راجہ میں پچھوہا اور تک پتھوہا کا پروحات ستہ سیبی سے پانچ سمنوں آٹھ کیلوٹ پتھ جاری ہے اس وجہ سے راجے موسم ابھی آگامی جنہوں میں سسک رہنے کے آسان جتائے گئے ہیں یعنی موسم جو ہے وہ سسک رہنے کے آسان جتائے گئے ہیں یہ موسم بیبھا کے اور سے ایک اچھی آپر بڑی جانکارنے کے سامنے آ رہی ہے بعد راجستان کے موسم کی کر لیتے ہیں راجستان میں جو ہے ابھی کچھ علاقوں میں جو ہے آگامی چوبیس گھنٹوں میں جو ہے موسم پر لاب دیکھنے کو ملے گا درسل پاتیوں ہیں کہ دیوالے سے پہلے ایک بار پھر راجستان موسم پر لاب دیکھنے کو ملے گا ابھی یہاں پر آگامی چوبیس گھنٹوں میں نیا پکسی مصور سکرہ ورنے کے کارن پر اس میں کئے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے اس کے پرواب سے نو دستار ایک دو دن تک جو ہے بارش ہونے کے اثار ہے ویدیوالے کے بعد تھنڈ میں تیجی راجستان میں آنے کے بعد کہی گئی ہے اور تاپمان میں راجستان میں تیجی سے گرامت کے بھی اثار جتائے گئے ہیں آگامی تینوں میں راجستان میں موسم میں بڑا بدلاو دیکھنے کو ملے گا درسل آگامی دینوں میں آپ پر پدیس میں آپ پر موسم بدلاو آئے گا اور سولہ سے اٹھارہ تاریخ تک پوروی ہیسٹوں میں کئی ہلکی بارش میں ہو سکتی ہے بکسی بکسوں کے سکرہ ورنے سے پندرہ تاریخ سے پوشٹ مانسو کی بارش سے ہو سکتی ہے فلال سیمائی چیتروں میں موسم بتا دیکھنے کو ملے گا ہے موسم سوسک بنا ہوا ہے مونٹا بودے پر شکر جورو ساہید پردیس کے کاری علاقوں میں تھنڈ کا اثر جو ہے ساپ دور پر دیکھا جا رہا ہے جنوں میں راجستان کے اندر تھنڈ پردنے کے اثر ہے بج اس طرح سے موسم راجستان میں اس طرح سے امپی میں بھی ایک طرح چڑھا تافمان دیکھنے کو ملے گا ہے موسم بلکل نہیں آتا بھی سوسکے آگامہ جنوں میں موسم امپی میں بھی سوسکرائنے کے اثر دائے گئے ہیں